آج 21 مارچ 2013 باپ دادا کے مہا واقعے ہیں میٹھے بچے بھگوان آیا ہے بھگوان آیا ہے سبھی بھگتوں کو بھگتی کا فل مکتی جیون مکتی کا ٹھکانہ دینے اور تم بھگت سے ابھی وارش بنے ہو بچے بچے بنے ہو دنیا ساری بھگت ہے بھگت کون ہے دنیا میں جو اس کو بھگوان کہہ کے پوکارتے ہیں جو بھگوان کہتے ہیں وہ بھگت ہے ہم بچے ہیں ہم تو بابا کہتے ہیں باپ کہتے ہیں انہی کو ورسہ ملتا ہے پرشن ہے تم بچے کس سمریتی میں رہو آج بابا بتا رہے ہیں اویرنیس کیا چاہیے ہمیں یہ نہیں پتا سوچنا کیا ہے کس خیال میں رہنا ہے کس وچاروں میں رہنا ہے اندر چاہیے کیا آپ کے وچار ہوئی بابا سمجھا رہے ہیں تم بچے کس سمریتی میں رکھو تو دل میں خوشی کے ڈھول باجے بجتے ہی رہے گی کیا رکھنے اندر دنیا کی باتیں کی کونسی باتیں اتر ہے سدا سمریتی رہے کی موسٹ بلوڑ بابا آیا ہے ہمیں وشو کا مالک شاہوں کا شاہ بنانے اور ہم ابھی سوری بنچی راجہ رانی بن رہے ہیں اور بابا ہمیں اکیس جنموں کے لیے ایور ہیلڈی اور ایور ویلڈی بنا رہے ہیں تو ہمارے ستیوگی راج میں سبھی چیزیں فرسٹ کلاس ہوں گی تک تو بھی فرسٹ کلاس یعنی ستو پردھان ہوں گے آتما اور شریر دونوں گل گل پیور فول سمان ہوں گے تو اسی سمریتی سے دل میں خوشی کے ڈھول باجے بجتے رہیں گے یہ نا ہمارا فیوچر کتنا برائٹ ہے لوگوں کو تو فیوچر کی چنتہ لگی رہتی ہے کیا ہوگا ہمیں تو بابا اکتم اویرنس میں ڈال رہا ہے بچے یہ اویرنس پہ رکھو کہ تمہارا سے زیادہ بڑی ہے فیوچر کسی کا ہوئی نہیں سکتا اوم شانتی بچے جانتے ہیں کہ باپ پرم دھام میں رہنے والا ہے وہ باپ باپ خود بچوں کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بابا اب تم بھگت نہیں ہو ابھی تو تم اس بھگوان کے بچے ہو بھگت تو بھگوان کو ڈھونڈ دے رہتے ہیں تو بھگت کو بھگوان نہیں کہہ سکتے بھگت انیک ہے بھگوان ایک ہے تو اب بھگت منوشے ہیں تو ضرور بھگوان کو بھی منوشے روپ میں آنا پڑے گایا جاتا ہے بھگوان گھر بیٹھے آتے ہیں کس کے گھر میں بیٹھے آتے ہیں کس کے گھر منوشی کے گھر منوشی کی دنیا آئیے یہیں پر آئیں گے تو بھگوان کو ضرور منوشی روپ دھارن کرنا پڑے اب کچھ مچ میں تو نہیں آئیں گے بیل پر تو نہیں آئیں گے منوشی روپی دھارن کرنا پڑے اب نراکار پرم پیتہ پرماتما ایک ہے بھگت انیک ہے تو سبھی منوش اس سمیں بھگت ہے بھگوان کو یاد کرتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی سمیں بھگوان کو آنا ضرور یہ تو ایشوا سب کو ہے کبھی تو آئے گا اب کب آئے گا وہ وہ ہے سورکر چیتا تو ضرور ایک ہی ہوگا نا تنیک تو ہوئی نہیں سکتے تو بھگوان آ کر منوشی روپ میں بھگتوں کو سمجھاتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں بھگتوں کو آتے کی آدھا کلب پچیس سو ورش تو مجھے یاد کرتے ہی ہیں تو ڈراما انسار ضرور بھگتی مار میں یاد کرنا ہی ہے پھر میں بھگوان منوشی کا روپ دھر کر بھگتوں کے پاس آتا ہوں بھگتوں کے پاس آنا میں بھگت بھی منوشی ہیں تو ہم کو ملنا بھی منوشیوں سے ہی ہے ضرور منوشی کا روپ دھارن کرنا پڑے کوئی کچھ مچھ کا نہیں کچھوے کا مگرمچ کا یا مچھلی کا روپ دھارن تو نہیں کروں گا تو باپ کہتے ہیں میں آ آ کر بچوں کو اپنا پریچے دیتا ہوں خود آ کر کہ میں اپنا پریچے دیتا ہوں کی میرا پار کوئی پا نہ سکے میرا انت میں کون ہوں کہاں رہتا ہوں اس کو کوئی پائی نہیں سکتے اس لیے میں ہی آ کر اپنا پریچے دیتا ہوں کی میں آیا ہوا ہوں آگتی باب ہوتے ہیں میں آیا ہوا ہوں اور تم بچی جانتے ہو باپ منوشی تن لے کر آتے ہیں وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ میں کس بھگت کے تن میں پرویش کرتا ہوں وہ بھگت کون ہے باب بتا رہے ہیں یہ یعنی بھرمہ ہے سب سے بڑا بھگت اب بھگت ایک تو نہیں ہے جو بھی پرانے بھگت ہے اب ہی کے بھگت نہیں جو بھی دعاپر سے بھگتی کر رہے ہیں جو بھی پرانے بھگت ہیں انہی کا حساب بتاتے ہیں کیا حساب ان کا وہی پراشین دیوی دیوتا جو ستیکش آدھی میں تھے پھر وہی بھگتی مار میں آتے ہیں تو بھگتی شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہوئے سب سے پرانے بھگت اور انہوں نے ہی پوری بھگتی کی ہے اور وہ ہی آئے ہیں جنہوں نے پوری بھگتی کی ہے دعاپر شروع کی ہے وہ ہی آئے ہیں بھگوان سے مل کر دیوی دیوتا بھگ کو پراپ کرنے ہیں سمپلی فائی بھگ نے کتنا اچھا کیا جو دیوتا تھے شروع پر انہوں نے بھگتی کی وہ ہی تو دیوتا بنے گی چکل کو پھرنا ہے اور پھر آ کر وہ ہی سمکھ ملتے ہیں بھابا میں رن کرتے ہیں اور تم جانتے ہو ہم ہی تو بھگت ساری دنیا ہی بھگت ہے اور بھگوان آیا ہوگا ہے بھگتوں کی رکھا کرنے کیوں کیوں رکھا کرنے آیا کیونکہ بھگت بہت دکھی ہیں اب بھگتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کی شانتی اور سکھ ہوتا کہاں ہے کسی کو نہیں پتا یہ سکھ شانتی مانگتے ہیں یہ ہوتا کہاں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تو بھوان آ کر سمجھاتے ہیں کہ میں جب آتا ہوں تو سوگات لے کر آتا ہوں بچوں کے لئے کیاں تھے نا ہتھیلی پر بھشت لے کر آتا ہوں سکھ شانتی کی دنیا لے کر آتا ہوں میرے ہاتھ میں تو بے حد کا باپ ضرور بے حد کی سوگات لے کر آئیں گے چھوٹی بڑی چیز تنہیں گے تو ابھی تم سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو ابھی ہم بھگت نہیں ہیں بھگوان نے آ کر اپنا ہی وارث بنائے اپنا بچہ بنا لے اب ہم بابا کے بچے بنے ہیں بغت بچے نہیں ہوتے بغت وارث نہیں ہوتے وہ ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم بچے ہیں باپ سے ہم کو ورسہ لینا بچہ معنی وارث میں ورسہ لینے والے وہ ایسے نہیں سمجھتے کہ باپ سے ہم کو ورسہ لینا ہے وصیت لینی ہے اور وہ تو کیا کہہ دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو سرویاپی ہے سمجھیں ہیں پھر بغوان کہاں سے آئے ہمارے اندر یہ سمجھیں ہیں پھر وہ آئے کہاں سے اب تم کو ورسہ ضرور چاہیے اسی لیے تو مجھے یاد کرتے ہو اور ورسہ بھی کیسا چاہیے فرسٹ کلاس چاہیے سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس نہیں چاہیے سب ہی بھگر بھگوان کو یاد کرتے ہیں کہ جا کر بھگوان سے ملے پر انتو جانتے نہیں کہ کیسے ان کے پاس جائیں اس لیے بھگوان کو آنا پڑتا ہے پھر پڑھاتے بھی ہیں باپ ہے نا پٹی جمل کے پڑھاتے بھی ہیں اور تم جانتے ہو بھگوان آیا ہوا ہے کس لیے آیا ہے سب کو بھگتی کا فل دینے یا یہ کو ہو سب کو سکھی کرنے بھگوان کو ابھی ہی آنا ہوتا ہے کیونکہ وہی ہے روحانی پندہ راستہ دکھانے والا وہی ہے تو واسطوں میں سنو سچائی کی آج کی واسطوں میں منوشیوں کا سچا سچا تیرت ہے کونسا سچا تیرت مذبن مذبن سچا تیرت ہے اور سچا کیا ہے سچائی کیا ہے مکتی اور جیون مکتی دھام یہ سچا تیرت مکتی دھام جائیں گے پھر جیون مکتی میں آئیں گے تو جیون مکتی دھام سورگ میں رہنے والے دیوتاؤں کے جڑ چتر یہاں ہیں مندر کیا ہے یادگار ہے جڑ چتر ہے تو ان جڑ چتروں کے پاس جاتے ہیں یادرہ کرنے ان جڑ چتروں کے پاس جاتے ہیں یادرہ کرنے جو بھکتی مار کی یادرہ ہے اسے کہا جاتا ہے جسمانی یادرہ اب دلوارہ مندر میں اب دلوارہ مندر میں وہ جگت امبہ کے پاس یادرہ کرنے جاتے ہیں ہے نا کسی بھی مندر میں کسی بھی ٹکانے میں جائیں گے یادرہ کرنے وہ ہے بھکتی مندر گزارے مسجد جو جارے ہیں ماں پر جارے ہیں وہ سب کیا ہے بھکتی تو بھگوان آ کر ان یادرہ کے دھکوں سے چھڑا دیتے ہیں بھگت بھگوان کو ملتے ہیں تو بھگوان بھگتی کے دکھوں سے چھڑا کر ٹکانے لگا دیتے ہیں لوگ کے پاس تو ٹکانے کوئی نہیں کبھی 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 بھگتے رہتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں اور یہاں تو ایک ٹکانہ میں آیا ہوں اصول ٹکانہ ہے مکتی اور جیون مکتی دھام تو سبھی کو اپنے دھام وہ سورگ دھام میں لے جاتے ہیں اپنا دھام کارا ہے پرم دھام اور کونسا دھام ہے دنیا کونسی اور سورگ دھام اس میں لے جاتے ہیں تو تم بچوں کی بدھی میں بابا پرم دھام سے آیا ہوا ہے اب آتما ہی چاہتی ہے آتما ہی چاہتی ہے کہ ہم بھگوان کے پاس جائیں تو یاد کون کرتے ہیں یاد آتما کرتی ہے ان آرگنز دوارہ تو باپ کہتے ہیں اب تم ان کو بننا ہے دے ہی ابیمانی سول کونشر تو تمہاری بدھی میں جان ٹپکتا رہتا ہے تو بروبر ڈراما انصار بروبر ڈراما انصار بابا آیا ہوا ہے کس لیے آیا بابا یہاں پر بچوں کو راون کے دکھ چھوڑا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے یعنی گاہیڈ بن کر آئے ہیں تم کو روحانی تیرتوں پر تم کو روحانی تیرتوں پر جہاں جانا ہے وہاں سے پھر لوٹ کر نہیں آنا دیکھ نا ہم جائیں گے روحان چیز کیا پر ام جائیں گے روحان سے اس کلی کو دنے ملی آئیں گے یہاں تو ہے آئے الکال کے لیے جسمانی تیرت جڑ تیرت بند ہو جاتے جتنے بھی تیرت سان ہے چار دھام ہے یہ سب بند ہو جاتے ہیں پھر تم سبی تیرتوں پر جاتے ہو تو سچا تیرت ایک ہے مقتی دھام دوسرا ہے جیون مقتی دھام تو ان سبی تیرتوں پر جانے کے لیے بھی بھگت جسمانی تیرت کرتے رہتے ہیں جسمانی تیرت کیوں کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ موقش مل جائے مقتی مل جائے بہن جس ہی ہے پر جاتے وہاں وہاں تو بھرو بھر جسمانی تیرت جنم جنم آنتر کرنے کے بعد پھر ان سے چھوٹ کر ہم روحانی تیرت پر چلے جائیں گے پر پر ہم جائیں گے سارے پھر ہم آئیں گے ستیوں میں پھر یہاں مرتی لوگ میں آنا ہی نہیں ہے پر پھر ستیوں جائیں گے تو وہاں آنا آنا جانا ہوتا رہے گا یعنی سورگ واسی بن جائیں گے سورگ میں واس کرنے والے بن جائیں گے تو تم جانتے ہو بابا ہم کو سورگ واسی بنا رہے ہیں بابا ہم کو سورگ واسی بنا رہے ہیں ہم تیاری کرتے ہیں سورگ میں جانے کی لوگ سوتے ہیں مریں گے سورگ بجائیں گے بابا میں جی تی جی سورگ میں لگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اب دنیا میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بلکل دنیا والے بلکل بددو ہیں کیا ہے بددو ہیں یعنی شاستر آدھی پڑھنے سے بھی کوئی تو ابھی کی بیٹ میں تو ایسی کہیں گے جب گیان مل گیا پتہ لگ گیا کہ بگوان کوئی اور نہیں میرا اصلی باپ ہے بیہد کا باپ ہے ہتھیلی پر بھئی سے کیا ہے ہے نا شاستر پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں علپ کال کے سک کو ذرا سا کہیں گے جاستی مٹھائی اور ذرا یعنی تھوڑی مٹھائی میں فرق تو ہے نا تو ابھی تم سمجھتے ہو ہم تو ہم تو سوری ونچی راجہ رانی بنتے ہیں وہ آشا رکھتے ہیں دنیا والے کیا آشا رکھتے ہے اس میں بہت دھنوان بنیں بنیں پیسہ 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 سمپتی تو ضرور چاہیے تب ہی تو سکھ ہوگا سکھ کے ساتھ سمپتی سے آئیں گے سمپتی کھالی نہیں چاہیے پیسہ پیسہ نہیں چاہیے سمپتی کے ساتھ پھر ہیلتھ بھی چاہیے کھالی ویلتھ کیا کرے گی ہیلتھ بھی چاہیے تو ہیلتھ ویلتھ ہے ہیلتھ سکھ بہت تب خوشی ملے گی اور اس دنیا میں کھالیوں کی دنیا میں ہیلتھ ویلتھ دونوں ملی نہیں سکتی آج پیسہ بھی بہت اور ہیلتھ بھی اچھی ہو یہ ہو نہیں سکتا ایک جنم کے لیے ایک منوشی کے پاس یہ ہو ہی نہیں سکتی وہاں تو تم سب اکیس جنموں کے لیے ہیلتھ اور ویلتھ رہتے ہو وہاں تو انادی آدھی ہر چیز کی بہت سستائی ہوگی وہاں تو پیسی کی درکار نہیں ہوگی وہاں درکار نہیں وہاں تو پیسے کے بدلے اشرف یاں دیتے ہوں گے گولڈن کوئنز ہوں گے بردو اور چیز بھی فرسٹ کلاس ہوگی بن رہا ہے بھی جان ستو کا کیسے دنیا آنے والی بابا میں کیسے دنیا بنے جائیں گے تتو تتو بھی ستو پر دھان بن جاتے تو ان سے مال بھی بہت اچھے بنتے ہوں گے کھانے آدھی بھی کتنا کھانے آدھی میں کھانا کھانے آدھی میں کتنا مزا ہوگا ہر چیز بیوٹیفل ہوگی ابھی تمہارے دل میں ڈھول باجا بجنا چاہیے بجنا ہے چھتیو میں تو بابا کیسے شو بی رس ہوتا ہے آم ہاتھ لگاؤ گے اس کو دبانا نہیں پتا چاکو سے کٹانا نہیں پڑے گا دبایا اور رس ایس آئے گا اتنا میٹھا تو ابھی تمہارے دل میں ڈھول باجا بجنا چاہیے بجنا ہے ڈھول باجا کہ موست بلوور باپ آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا موست بلوور باپ ہوں ترین سٹھ جنم تم نے یاد کیا ہی ہے جو اپر کر لیوں میں تم نے یاد کیا ہی ہے اس کا مطلب ضرور بلوور ہے تب ہی تو یاد کرتے ہیں نا منوشیوں کو تو پتا کچھ بھی نہیں منوشیوں کو تو پتا کچھ بھی نہیں بابا ہم کو کیا بناتے ہیں کیا بناتے ہیں بابا ہم کو شاہو کا شاہ شہنشاہ سورک کا مالک وشو وشو مالک بناتے ہیں لیکن دیوی دیوتا ہیں وشو کے مالک ہیں نا یہ بھارت کے سرپ وشو دا سرپ اور تو کچھ دھائیل کچھ بھی پرانتو پرانتو ان پر بھی دیوی دیوتا پر بھی جھوٹے کلنگ چھوٹے پند سے ہی لگا دیوی کیا کرسن کے لئے کہا اس کی سولہ دار ایک سوار تھانیاں تھی جاتے گوپیاں شنان کرتی تھی ان کے کپڑے ڈھا لیتا تھا پہلے سے کلنگ لگا دیوی کتنی جھوٹی باتیں لگا دی ہے تو مایا کے کار کے نا تو مایا بالکل ہی ہنڈر پرسنٹ نون سنس بدھی بنا دیتی ہے یہ بھی ڈراما کا کھیل ہے تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا ڈراما میں ایسے تھا اب کیا کرنا ہے سنگ میں کس کے لئے ہے تو اب موسٹ بلوڑ باپ کہتے ہیں مجھے کیا کرو یاد کرو نہیں آئی باہن کیا بلا مجھے پورا یاد کرو تو تمہارے وکرم وناش پورے وکرم وناش ہو پورا یاد پورے وکرم وناش اور تم کیا بن جائیں گے گل گل پیور فول بنو آتما گل گل ہوگی تب ہی تو شریر بھی ایسا گل گل ملے گا اچھا ملے گا پھر کہتے ہیں تمہ وماتا پتا تم ہی ہو تم ہی ہو بندو سکھا تم ہی ہو کس کی مہیمہ ہے کتے بلی سم ایشور ہے تو کیا ان کو کہیں گے مات پتا منوشیوں کی بدھی بابا کہتے دیکھو کیا بن پڑی ہے اور بھب کا کتنا دکھاتے ہے شعف کتنا دکھاتے ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کو کہا جاتا ہے مایہ کا پاپ مایہ کا دکھاوا تب کہتے راون کے راج میں منوشیوں کو نشہ ہی کتنا ہے جانتے کچھ بھی نہیں تمہارے میں بھی جو اچھے گیان کی دھارنہ کرنے والے ہیں نشہ انہوں کو چڑھتا ہے جتنی گیان کی دھارنہ ہوگی اتنا نشہ چڑھے گا اگر نشہ نہیں چڑھ رہا ہے جو گیان کو دھارن نہیں کہتے خالے مولے سنتے ہی اب گیان کی دھارنہ نہیں تو صورت بھل منوشی کی ہے پر صورت بندر کی ہے تو تم بچے اب سمجھتے ہو ہم شریمت پر چل بھارت کے منوش ماتر کو شریش دیوی گن دھاری بناتے ہیں یہ کہو ہم بھارت کو شریش دیوی راج ستھان بناتے ہیں راج ستھان بناتے ہیں بھارت کو اب جن کو یہ نشہ ہوگا نہیں ہم اس میں کیا سوا کر رہے ہیں بھارت کو راج ستھان بنا راج ستھان بنا رہے ہیں کہ دنیا میں راج پر سا ختم ہوگی ہم دوارہ سے سورنیم دنیا بنا رہے ہیں اب جن کو یہ نشہ ہوگا وہ ہی ایسے بولیں گے نشے سے بولیں گے پھر کہیں بھی بھاشن کرو تو بولو ہم شری ارت شریش مت پر چل رہے ہیں کیا بھگوان ہے جان کا ساگر آنند کا ساگر کوئی پیسہ کٹھا کر کے چیزیں کٹھے کر کے آنند نہیں ملتا بہت بڑی کھانا سے آنند نہیں ملتا آنند کا ساگر تو بھگوان ہے ہم انہی کی مت پر چل رہے ہیں دکھاتے ہیں تین سنہیں تھی کورو پانڈو اور یادو یادو تو ہوگے یورپ پاسی اور یادو کورو کہتے کون تھے بھائی بھائی تھے اب یادو اور کورو دونوں ہیں راون کی مت پر اور ہم پانڈو پانڈو ہم ہیں بھائی وہ یادو بھائی اور ہم ہیں پانڈو ہم ہیں بھگوان کی شری مت پر مت تو سب کی ہیں پر شریف مت پاور مت اٹھانے والی بات تو ایک کی ہے شریف بھگو ت گیت بھگو کی دور نکلے جو بول ہیں جیت بھی ہماری ہے شری کرشن کوئی سورگ ستھاپن نہیں کرتے تو بھگوان باپ ہی ستھاپن کرتے ہیں اور ہم بھارت کو شریف بناتے ہیں اور کوئی بھی ایسے کہنے ہی سکے گا کہ ہم ایشور کی ڈیریکشن پر ہیں کوئی کیسے ایسے ہاں کہیں گے ایشور کی پری نہ سے کرتے ان کو بھگوان کو ٹچ کراتا ہوگا اس سے کرتے لوگ یہ سنتے کہ یہ نہیں پتا کہ بھگوان باپ ہمیں ٹیچر بن کے پڑھا رہے ہیں ڈیریکشن ڈیریکشن دیتے ہیں باپ تو کہتے ہیں میں اس طرح میں بھرمہ کے طرح میں آکر ڈیریکشن دیتا ہوں مت دیتا ہوں اب اس میں پریرنا کی تو بات ہی نہیں وہ ٹچ کر آئے اور ہم کام کرے ایسی تو بات ہی نہیں تو پہلے پہلے مہیمہ کرنی چاہئے کس کی نیرا کار کی کیا مہیمہ کریں کہ وہ ہے منوش سرشتی کا بیج روح گیان کا ساگر سکھ کا ساگر تو انہی کی مت پر ہم چلتے ہیں دنیا کی کسی کی باتیں سنتے ہم صرف اس کی مت پر چلتے جو گیان کا ساگر بھرپور ہے سکھوں میں بھرپور ہے ساگر ہے اور وہ ہے ہمارا باپ پرمدھام میں رہنے والا سورگ کا رچ اتا جو جانتا ہوگا وہی مہیمہ کرے گا تو سارے سرشتی کو پاون بنانے والا تو ایک ہی ہونا چاہئے انیک تھوڑی ہونے چاہئے تو سوائے تو سوائے ہمارے باقی سب ہیں راون کی مت پر صرف ڈریکشن ہم کو ملتی بابا کی باقی سب ہے راون کی مت پر ہم شریمت سے بھارت کو پھر سے دیوی راجستان بنا بنا رہے ہیں بچے بار لیکن اسے ایک دم باپ کی شکشا بتانی چاہئے باپ ہم کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بابا مال کو کیا کہتے ہیں ہے میٹھے بچے ہے آتمائیں ہے سکھی لدے بچے ساری سب میں کہنا چاہئے کہ ہم شریمت پر چل رہے ہیں دیوتا بننے کے لیے اوپن سب میں کو ہم مولی پڑتے کیوں ہیں دیوتا بننے کے لیے اور وہ ہم کو راج یو چکھاتے راجہوں کا راجہ کیسے بنا جاتا ہے اس کے لیے کلیکشن بناتے ہیں لیشن پہ بتاتے ہیں اب گیتہ کا بھوان بھی وہی نراکار ہی ہے تو ساکار میں آتے ہیں پرجا پیتا برمہ کے مک سے یہ برہامن برہاملین نکلتے ہی ہیں یعنی ہم ہیں بی کے بھرمہ کے کمار اور کماریاں پریشتے دیلنا چاہیے تم بھی سب آتما شیو کے پوترے پرجا پیتا برمہ کے بچے ہم ہی ہو تم بھی اب پھر سے یہ نئی رچنہ ہو رہی ہے ایسے سمجھانا چاہیے اب ٹائم آگیا ہے پھر سے بابا کر رہے نا کر رہے برمہ دوارہ نہیں رچنا جو سمجھیں کہ بھرو بھر ہم بھی شیو کے پوترے برمہ کے بچے ہیں یعنی ہم ان کے بنے ہیں اس لئے ہمارا نام ہے برمہ کے کمار برمہ کماریاں تو کل پہلے پچھلے سائیکل میں یہ برہ من سے دیو تا پھر شتری پھر ویش بنے تھے اب پھر بنے ہیں برام من تو ایسے ایسے اچھی رتی چکر کا راز بدھی میں بٹھانا چاہیے چکر سے پہلے باپ کا پورا پریچے دینا چاہیے کی باپ نے ہم کو سنایا ہے ہم پھر تم کو سنا تے ہیں ہم یہ گیان نہیں سنا لے بابا نے ہمیں سنایا ہے سریٹی کا چکر کیسے پھرتا ہے یہ ضرور جاننا چاہیے ہم باپ سے سنتے ہیں تو بنتے ہیں چکر ورتی راجہ پورے گلوب کے راجہ تم کو بھی بے حد کے باپ سے سکھ لینا ہے بولو ہم تو سکھ لے رہے ہیں تم کو بے حد کے باپ سے سکھ لینا ہے تو کیا کرو پرشارت کرو ایفرٹ کرو اب بے حد کا باپ ہے ہی سورکر چاہیتا ہیون رچتا ہے ان سے بے حد کا سکھ ملتا ہے تو کیوں نہیں بے حد کے باپ کو یاد کرنا چاہیے اب لوکک باپ کے ورسے سے راجی نہیں ہوتی لوک کی ماب کیا دیں گے ان کے پلے ہے کتنا ان سے تو راجی ہوتے نہیں تو ہم بے حد کے باپ سے 21 جنم سکھ پاتے ہیں جنم اس جنم میں اور 21 جنم میں اب اس سے سکھ نہیں پایا تو اگلے کی گرنٹی کوئی نہیں ہے اب سکھ مدد لاؤ